بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہور ٹوڈیس ٹوپک اس دارالعلوم دیوبند جسے دارالعلوم دیوبند کے نام کے ساتھ ساتھ دیوبند مومنٹ بھی کہا جاتا ہے کل آپ کو پتا ہے ہم نے بات کی علی گڑھ مومنٹ پر کریٹکس اور ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند یا دیوبند مومنٹ was the reaction of علی گڑھ مومنٹ یہ دونوں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی علی گڑھ مومنٹ کا بھی آغاز ہوا آپ کو پتا ہے کل بھی ہم نے بات کی after 1857 revolt مومنٹ and independence war that was fought in 1857 تو سر سید احمد خان نے بھی علی گڑھ مومنٹ کا آغاز 1857 کے بعد کیا اور اسی طرح سے یہ ایک دوسری مومنٹ جو اسی کے ساتھ شروع ہوئی جس کا نام رکھا گیا دیوبند مومنٹ تو آج میں آپ کے سامنے دیوبند کے حوالے سے جو اہم اہم نکات ہوں گے جو اہم اہم اس کے سیگمنٹس ہوں گے اس ٹوپک کے ان کو بریف لی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آئیے اس کا میں آپ کو بریف انٹرڈکشن دیتا ہوں کہ what was دیوبند مومنٹ اور کیا اس کے پیچھے who were the founders of this movement تو سب سے پہلے اس کو سمجھئے کہ یہ ایک جگہ کا نام دیوبند is the name of a place that is in India اور انڈیا میں بھی ایک جگہ تھی جو کہ بڑا ایک ڈسٹرکٹ تھا جس کا نام تھا سہارنپور تو یہ اس کا ایک ڈاؤن تھا لیکن آج کل ظاہر ہے بہت زہری development ہو چکی ہوں گی تو دیوبند ایک بہت بڑی جگہ بن چکی ہوگی تو وہاں پر یہ چونکہ ایک قصبہ تھا وہاں پر religious لوگ کچھ ایسے تھے جو مذہب پسند طبقہ تھا انہوں نے سوچا انہوں نے دیکھا کہ سر سید آمد خان جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو اسلام سے دور لیے جا رہے ہیں modern sciences پر focus ہے English language اس سکھانے پر زور دیا ہوا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے اور یہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ سر سید آمد خان کا چونکہ focus اتنا زیادہ تھا modern sciences پر کہ پھر religious sciences جو ہیں وہ ignore ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پروگرم بنایا اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی دیوبند کے اندر وہاں پر اس کے جو head تھے اس کی کمیٹی کے ان کا نام تھا حاجی عابد حسین تو حاجی عابد حسین صاحب نے یہ پروگرم بنایا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ ایسا سکول سٹارٹ کرنا چاہیے ایک ایسا مدرسہ سٹارٹ کرنا چاہیے جہاں پر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں اپنے دین کے مطابق چنانچہ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے وہاں پر مسجد کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ مدرسہ کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا گیا دارالعلوم دیوبن تو یہ دارالعلوم دیوبن آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ایک تحریک کی شکل اکتیار کر گیا اور یہ ریلیجیس لوگوں کا ایک ایسا اتحاد تھا کہ جس کے جنوب بہت انہوں نے زبردست قسم کی ابجیکٹیز بھی سٹ کیے اور انہوں نے اپنے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے حوالے سے انہوں نے کام کیا تو یہ ایک سٹارٹ تھا اور یہ اس کا سٹارٹ لیا گیا on 14th اپریل 1866 it means دارالعلوم دیوبن was started on 14th اپریل 1866 in دیوبن اس کے ابجیکٹیوز کیا تھے جو مین مین اس کے ابجیکٹیوز انہوں نے سٹ کیے وہ چاہتے کیا تھے کس طرح سے اپنا نظام جاری کرنا چاہتے تھے اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے اب یہ ایک شارٹ کوسٹن بھی بن جائے گا آپ سے جو ہم پوچھیں گے کہ what were the objective of دارالعلوم دیوبن تو وہاں آپ نے جو لکھنے ہوں گے میں آپ کے سامنے وہ بتاتا ہوں کہ what were the objective of دارالعلوم دیوبن سب سے پہلا انہوں نے objective set کیا کہ elimination of innovations from the society کہ جو معاشرے کے اندر عجیب و غریب خرافات پیدا ہو گئی تھیں بدعات داخل ہو چکی تھیں ان کو وہ eradicate کرنا چاہتے تھے پہلا انہوں نے مقصد یہ set کیا یہ خطرہ بہرحال اپنی جگہ تھا بریٹش گورنمنٹ کی گورنمنٹ تھی اور جس کی وجہ سے ہندووں کی majority تھی اور یہ دونوں طبقات جو ہیں وہ مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو چاہا انہوں نے یہ دارالعلوم دیوبند والوں نے کہ اپنے مسلمانوں کو ان سے بچایا جائے ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے سر سید احمد خان کا سارا زور جو تھا وہ ویسٹرن اور مورڈن سائنسز پر تھا جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم بلکل ان کی مخالفت کریں گے اور یہ ویسٹرن ایڈوکیشن نہیں حاصل کریں گے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی مذہبی تربیت کی جائے ان کو مذہب پسند بنایا جائے مذہب کی طرف لائے جائے ان کا زور یہ تھا کہ مسلمانوں کی روحانی تربیت کی جائے اور ان کی اخلاقی تربیت کی جائے اور مسلمانوں کو اپنے دین کے قریب لائے جائے کہ جتنے بھی برسگیر کے بڑے بڑے علماء تھے ان کو یہ ایک پلیٹ اٹھے ہو کر اسلام کے لیے اور دین کا کام وہ کر سکیں تو اس طرح سے انہوں نے یہ اپنے سیٹ کیے اور جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا آپ کے ایگزام میں تو صرف آپ نے یہی چھے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے جو کہ آپ کا شارٹ کسٹن بن جائے آپ کو پتا ہے یہ ایک اور شارٹ کسٹن بنے گا تو ان دونوں کے کمپیرزن بھی آپ دے سکیں گے ایک تقابل بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو کل والا جو سیلیبز تھا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں ان کا فوکس کس پر تھا وہ آپ کو بتا دیا تھا آج کا جو سیلیبز ہے جو کے دو بند کا سیلیبز ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کا سارا کنسیمٹریشن جو تھا وہ تھا قرآن پر یعنی ان کے نساب میں فوکس کیا گیا تھا دا حولی قرآن حدیث translation and commentary of the حولی قرآن and حدیث فق principle of and other religious topics یعنی ان کا سارا نساب جو تھا that was religion based اس میں قرآن سنت تھے اس میں اسلام jurisprudence فق جس کو کہتے ہیں اور principles of فق اس کو کہتے ہیں تو یہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ مذہب پر تھا وہ جو classical sciences جس کو سرسید کہتے تھے کہ ایک آتمیں ہوں گے یہ انہوں نے کہ سارا فوکس ہی اس پر ہمارا ہوگا بہرحل اس طرح سے ان کا سیلی بس انہوں نے انٹرویوز کروایا اب انہوں نے کچھ اپنے principles set کی that is also a short question from this topic اور یہ بڑا important short question ہوگا آپ توجہ سے اس کو سن لی جی انہوں نے کچھ اپنے principles کچھ بنیادی اصول اپنے جہیں وہ set کیے کہ ان سے ہم نہیں ہٹیں گے ہماری جو struggle ہوگی ہماری جو movement ہوگی ہماری یہ جو تحریک دیوبند ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم ان principles کو ہر صورت فالو کریں وہ کیا کیا principles تھے ایک principle ہوتا ہے ایڈ آف دی انسٹوٹوشن وہ والا principle میں یہ اصول کی بات ہو رہی ہے پہلا انہوں نے principle اپنا set کیا steps to raise the funds کہ ہم جو ہیں وہ funds اپنے زیادہ سے زیادہ raise کریں گے ان کو اکٹھا کرنے کوشش کریں گے اور اس کے لئے وہ اقدامات کریں نمبر two facilities of hostels for students کے طالبات سوری اس میں صرف طالبات ہے یہ کو education کے ویسے against تھے تو اس لئے انہوں نے ایک اصول بنا لیا کہ جتنے بھی ہمارے رسکرونٹس ہوں گے ان کے لئے hostel کی facility ہم دیں گے وہ سارے ہسٹلائز ہوں گے تو یہ بھی ان کی ایک studies کا اور movement کا دار علوم دیوبان کا بنیادی پر انکھی پلتا ہے اسی طرح نمبر تین پر آتا ہے سر سید احمد خان کا یہ distinction تھا کہ انہوں نے اپنے institutions کے اندر باقی religions کے لوگوں کو بھی بھرتی کیا ہوا وہاں انگریز بھی پڑھاتے تھے وہاں سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف جن کا ہمارے ساتھ ذہنی ہمانگی ہوگی انہیں کو لیں گے لہذا ان کا ایک basic principle یہ بھی تھا uniformity of the teachers سارے کے مسلم teachers ہوں گے اور ایک school of thought کے ہوں نمبر 4 تو follow the syllabus انہوں نے یہ ایک principle set کیا کہ جو syllabus ہوگا اس کو ہم بڑا strictly follow کریں گے اور اس سے آگے پیچھے نہیں اٹیں گے ایک اور principle انہوں نے set کیا اور وہ یہ تھا کہ to avoid from political and government involvement in institution that was a good principle لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ ایک تو جو avoid کریں گے کہ government جو ready government اور دیگر جو political activities ہو سکتی ہیں ان کا institution کے اندر ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے یہ بھی ایک ایک اصول انہوں نے اپنا بنایا set کیا اور نمبر چھے پر انہوں نے جو اپنا principle set کیا وہ یہ تھا to avoid from permanent source of income of the institution انہوں نے یہ بھی set کیا کہ جو institution ہمارا ہوگا دار العلم دیوبند اس کے لیے permanent source of income ہم سیٹ نہیں کریں گے یہ نہیں کاروباری بنیادوں پر اس چلایا جائے گا بلکہ توقل پر اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو اس طرح سے انہوں نے کچھ اپنے principle set کیے اور ان پر یہ کام کرتے رہے جہاں تک اس کے اندر point number five کی بات ہے to avoid from political and government involvement in institution تو یہ بہرال بعد میں جا کر اس دھجیاں اڑائی گئیں اور یہی سے دو political group start ہوئے ایک political group جو تھا وہ کانگریس کو سپورٹ کرتا رہا لیکن دوسرا جو group تھا جو کہ ثانوی group کہلاتا تھا اس نے پھر پاکستان مومنٹ کو مسلم league کا ساتھ دیا تھا اب یہاں پر ایک بہت بڑی konfiren کا ادالہ کرنا بڑا ضروری ہے آپ کو پتا ہے ہماری society کے اندر یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دیوبند تو پاکستان بنانے کے خلاف یہ کریڈیسیزم ہوتی ہے لیکن یہاں اسی topic کی برکت سے یہ clear ہو جانا چاہیے کہ یہ بات آدھی تو صحیح ہے لیکن آدھی صحیح نہیں چونکہ دیوبند والے لوگوں نے یہ سیٹ کیا تھا پرنسپل پہلے انہوں نے یہ واقعتا سیٹ کیا تھا کہ وہ پولیٹکس میں نہیں آئیں لیکن آپ کو پتا ہے جیسے جیسے development ہوتی ہے تو پھر جانا آئیڈیاز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں پرنسپل چینج بھی ہوتے دیا اور مسلم لیگ کے اگینسٹ وہ رہے لیکن انہی کے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا وہ ان سے الہدہ ہو گئے دار العلم دو بن جو لوگ تھے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور دو جماعتیں بن گئی ایک کا نام رکھا گیا جمعیت علماء ہند اور یہ مدنی گروپ کہلاتا تھا محمد حسین مدنی اور ان کے ساتھی مولانا بول کلام آزاد اس کے ہیڈ تھے اور وہ سرکردہ ان کے لیڈرز تھے یہ جو گروپ تھا یہ سپورٹ کرتا رہا کانگریس کو لیکن دوسرا جو گروپ تھا جو تھانوی گروپ کہلاتا ہے اس کا نام تھا جمعیت علماء اسلام جو آج بھی پاکستان کے اندر ہے اور جس کی سربراہی جو آج کل ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ہے تو بہرحل یہ بات کہنا کہ جس سارے کے سارے دیوبندی پاکستان بننے کے خلاف تھے یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں ایک گروہ تھا اور آج بھی وہ انڈیا کے اندر موجود ہے جمعیت علماء ہند انڈیا کے اندر آج بھی موجود ہے اور آج بھی ظاہر ہے وہ کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے تھانوی گروپ کی مولانا شبیر عمد عثمانی جیسے جو لوگ تھے وہ قائد عظم محمد علی جناہ کو نہ صرف سپورٹ کرتے رہے بلکہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے پاکستان بنانے میں کنٹیبوٹ بھی کیا لہذا یہ کنفین دور ہو جانی چاہیے یہ آپ کے ذہنوں سے اس کا اضالہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے دو بندی ایک جیسے نہیں تھے دو گروپ بن گئے تھے ایک نے پاکستان کا ساتھ دیا اور دوسرا پاکستان بننے کے خلاف رہا اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے حاجی عابد حسین اس کے جو پہلے پرنسپل بنے دارالعلوم دیوبند کے ہی واس مولانا قاسم نانوت اور مولانا قاسم نانوت بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی انہوں نے اس دارالعلوم کو بہت اچھے طریقے سے چلایا ان کے بعد جو دوسری حسین جنہوں نے آ کر اس کی سربراہی لی اور پرنسپل بنے وہ تھے مولانا رشید آمد گنگوہی مولانا رشید آمد گنگوہی کے بعد اس کے جو ہیڈ بنے اور سربراہ بنے اور پرنسپل بنے وہ تھے مولانا محمود الحسن ان کو شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے وہ یہی سے پڑے یہی ٹیچر بنے اور پر جا کر اس کے پرنسپل بھی بنے تو اس طرح سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دار العلوم دیوبند کو آگے بڑھایا جہاں تک اس دار العلوم دیوبند کے کنٹیویشن کا معاملہ ہے تو یہ بہرحال انہوں نے خاص طور پر ریلیجن کے اندر گران قدر خدمات سرن جان دی انہوں نے ایسے ایسے ایک پورا سکول آف تھار بن چکا جبکہ یہ ایک جگہ کا نام تھا دیوبند ایک جگہ کا نام تھا وہاں پر ایک مدرسہ تھا لیکن ان کا اثر رسوخ اتنا زیادہ بڑا کہ پوری دنیا سے جو لوگ آ کر یہاں پڑھنے کے لئے آیا کرتے تھے افغانستان سے اور دیور علاقوں سے آ کر یہاں پڑھنے کے لئے آتے تھے اور یہاں سے پڑھ پڑھ دین اور اسلام کو سمجھ کر آگے پھر لوگوں میں پھیلاتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ایک سکول آف تھار بن چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے دیوبندی مکتبہ فکر لیکن یہ جگہ کا نام ہے بیسیکلی یہ سارے لوگ سنی سنی اور حانفی ہیں لیکن چونکہ جگہ کی مناسبت سے دیوبند اور لگ گیا اور آج بیشمار لوگ جو دیوبند کے رہنے والے بھی نہیں نہ وہ دیوبند سے پڑھے ہوئے جس وہ چونکہ ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ہیں وہ یہیں کے تو اس طرح سے عزیز طالب اور طالب آج کے اندر جو مین سیگمنٹ تھے وہ یہی تھے ایک تو آپ اپجیکٹیوز کو جنب وہ فوکس کریں گے پھر اس کا آپ کمپیرزن بھی جو نہ کر سکتے ہیں اپجیکٹیوز آف علیگر مومنٹ کے ساتھ اور اسی طرح سے ایک جو شارڈ کوسٹن بنتا ہے وہ ہے پرینسی پوز آف دار علوم دیوبان اور اسی طرح ہو ار دی فاؤنڈرز آف دار علوم دیوبان یہ بھی ایک شارڈ کوسٹن بنتا ہے ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ بھی لیں نوٹ سے بھی پڑھ لیں اور اگر کوئی آپ کے کوسٹنز ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی آن لائن کلاس کے اندر میں ان کو اڈریس کر لوں آج کے لئے میرا خلق کافی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آؤں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ